نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل اچھی ویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایمپورٹنٹ کوشنس لے کر آ گیا ہوں ایس ایسی سیزیل کے لیے جو آنے والی سبھی اگزام کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ ہوں گے یہاں پر ہر چیپٹر کو ہر سبجیکٹ کو یہاں پر کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے چاہے وہ ہسٹری ہو جیوگرافی ہو یا پھر پالٹی ہو سائنس ہو سبھی ٹاپک کو یہاں پر کور کرنے کی سبھی سبجیکٹ کو یہاں پر کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سانورود ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا چلے بات کرتے ہیں یہاں پر پہلے کوشن کی تو پہلا کوشن ہے سارے کوشنز کو ہم یہاں پر ڈیٹیل میں اور ایکسٹرا فیکٹس بتاتے ہوئے چلیں گے پہلا کوشن ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا اور آپ لوگ اپنا جو بھی سکور بنے وہ آپ لاسٹ میں کمنٹ کر دیا کیجئے کہ ہمارا اتنا سکور بنا ہے آؤٹ آف فیفٹین پلیز بتانے کی کوشش کیجئے گا جس سے کہ ہمیں پتا چل سکے گے کتنا بینفیٹ ہماری ان ویڈیو سے آپ کو ہو رہا ہے تو اس میں آنسر ہو جائے گا آئی ایسٹ دینسٹی پوچھی گئی ہے اگر آپ جاپان میں جا رہے ہیں تو آنسر بلکل غلط ہو جائے گا یہاں پر سنگاپور آنسر بلکل صحیح ہے سنگاپور جو کی ہائی ایسٹ دینسٹی کے ساتھ ہائی ایسٹ دینسٹی آف پاپولیشن یہاں کی ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر آپ جاپان کی طرف جا رہے تھے تو میں آپ کو بتا دوں جو جاپان ہے نا آپ نے جو کوشن پڑھ رکھا ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن جاپان میں ایک توکیو اس کی جو کیپٹل ہے توکیو وہاں پر سب سے زیادہ آبادی سب سے زیادہ پاپولیشن رہتی ہے ایسا وہ سٹی ہے ایسا وہ نگر ہے ایسا وہ مونسپل ہے جہاں پر سب سے زیادہ سب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں جاپان کی ٹوکیو وہ ہو سکتا ہے آپ وہاں پہنچ رہے ہیں کانیڈا کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے سب سے لمبی جو اس کی کانیڈا کی سب سے لمبی کانیڈا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر چائنہ کی بات کی جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن اسی کے پاس ہے آپ کو معلوم ہوں گا بھارہ سیکنڈ نمبر پر ہے اور سب سے کم جو جنسنکھیا کا گھنت تو ہے دنسٹی ہے وہ کہاں پر ہے تو انٹارکٹی کا انٹارکٹی کا اس کا انصر صحیح ہو جائے گا دنیا میں سب سے چھوٹا دیش کونسا ہے تو ویٹکن سٹی ہو جائے گا سب سے بڑا دیش روس ہو جائے گا سب سے بڑا جو ہمارا کانٹیننٹ ہے وہ ایشیا ہو جائے گا جو آشین ہے سب سے بڑا وہ پرشانت مہا ساگر ہو جائے گا پرشانت آشین ہو جائے گا اور پیسیفک آشین ہو جائے گا سب سے چھوٹا آشین آرکٹک آشین ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے the archaeological survey of india in its current form established in تو یہ کب established ہوا تھا تو انصر یہاں پر ہو جائے گا جو archaeological survey of india 1861 میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ کو یاد اکنا ہے kolkata i think is ka headquarter ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے the indus valley civilization the indus valley civilization جو discover کب ہوا تھا پہلی سائٹس کی کب discover ہوئی تھی یہ آپ کو بتانا ہے میں نے کل آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی کل جو ویڈیو گئی ہے آپ کے لیے اس میں میں نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ indus valley civilization میں کس طریقے سے کون کون سی سائٹس کو کب کب discover کیا گیا تھا تو یہاں پر آنسر ہو جائے گا 1921 میں پہلی سائٹ کو discover کیا گیا تھا اور کون سی تھی ہڑپا جو کی راوی ندی کے سائٹ پر بسی ہوئی ہے تو ہڑپا کو کس کے دوارا دیارام سہنی جی کے دوارا 1921 میں indus valley civilization کی پہلی سائٹ کو discover کیا گیا تھا دوسری جو مہن جو دوڑو تھی اس کو 1992 میں discover کیا گیا تھا راکھال داس بنر جی جی کے دوارا یاد رکھے گا دونوں سائٹ important ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے اگر آپ static gk کی e-book purchase کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس e-book کو purchase کر سکتے ہیں یہ e-book آپ کو updated دی گئی ہے جس میں static gk کے almost topic کو cover کیا گیا ہے description box میں link ہے وہاں سے آپ اس کو purchase کر سکتے ہیں آگے بات کریں اگلا کوشن ہے during the mughal period which one of the following traders come first to India تو سب سے پہلے کون آئے تھے بھارت میں یہ آپ کو بتانا ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا سب سے پہلے آئے تھے پرت گالی آپ کو معلوم ہوگا 1498 میں 1498 میں پرت گالی جو purchase وہ آئے تھے تو اے option یہاں پر بالکل صحیح ہے اور کب آئے تھے 1498 میں اب بات کی جائے ڈچ کی تو ڈچ کب آئے تھے تو ڈچ third number پر مطلب ان کی company بنی تھی اور آئیے second number پر تھے مطلب ان کی جو company تھی وہ تو بنی تھی 1602 میں اور یہ بھارت میں آگئے تھے دوسرے number میں لیکن third number میں لیکن ان کی company third number میں بنی تھی جو east india company ہے وہ 1600 میں بنی تھی لیکن بھارت وہ آئی تھی third number میں یاد رکھے گا تینوں الگ الگ ہے ٹھیک ہے چلیے تو third number میں آئے تھے ہمارے britain britain والے جو east india company تھی وہ آئی تھی اور fourth number میں پھر ڈچ آئے fourth number میں پھر fifth number میں تو اس کے پاس swedis آئے لیکن ان کا تو بول والا چلا نہیں تب تک ہماری east india company بہت تگڑی ہو چکی تھی بھارت میں یاد رکھے گا میں نے بتانے کی پوری کوشش کیا فرانس کے بارے میں اگر بتانا چاہوں تو فرانس کو فرانس بھارت میں 1664 میں آئے تھے اور فرانس سی east india company کے فارم میں وہ ہمارے ہاں پر آئے تھے لیکن انگریج اور ان کے بیچ میں یدھ چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنا چلے گا اپنا بوریا برستہ اٹھا کے چلے گا اگلی بات کریں when second anglo mysour war happened تو anglo second mysour war کب ہوا تھا تو answer یہاں پر ہو جائے گا second والا آپ کو option کی محسour war چل رہا تھا وہ second number کا ہوا تھا first کب ہوا تھا تو 1767 میں first ہوا تھا second ہوا تھا 80 میں اور third ہوا تھا 17 90 میں اور fourth ہوا تھا بلکہ سیکونس میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے 17 99 میں یہاں پر بات کی جائے تو 17 99 میں یہ ہو کس کے بیچ میں رہا تھا تو آپ کو بتا دوں انگریجو انگریجو تھے ان کے اور ساتھ ساتھ میسور کے جو راجہ تھے جو سینہ تھی ان کی ان کے بیچ میں اس کو لڑا جا رہا تھا ٹھیک ہے یاد رکھے گا اور انگریجو کے ساتھ یہاں پر مراتہ اور ہیدر آباد کے نظام بھی تھے پوچھا جا سکتا ہے یاد رکھے گا یہاں پر بات کی جائے جو پہلا پہلا انگلو مائسور ید ہوا وہ مدراز کی سندھی کہا جاتا ہے مدراز کی سندھی کے ساتھ وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد کب ختم ہو تھا 1969 میں ختم ہوا تھا یاد رکھے گا 1780 میں جو انگلو مائسور ید ہوا اس میں منگلور کی سندھی ہوئی تھی ثرڈ میں جو 1790 میں ہوا وہ سری رنگ پٹنم کی سندھی سے ختم ہوا تھا آگے بات کریں اگلا کوشن ہے اکبر بیلڈ بلند دروازہ تو سیلیبریٹ دا وکٹری آف تو اکبر نے بلند دروازہ بنوایا تھا کس وکٹری کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تو انسر یہاں پر ہو جائے گا گجرات کی جو وکٹری تھی اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بلند دروازہ اکبر کے دوارہ بنوایا گیا تھا یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے آگے بات کریں which of the following planet of the solar system has the longest day longest day کس کا ہوتا ہے ان میں سے تو آپ کو بتانا ہے answer answer یہاں پر ہو جائے گا venus venus جو کی second number کا planet ہے اور اس کا longest day ہوتا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے مرکری ہے اور سب سے بڑا planet جو سائز میں سب سے بڑا ہے جو جو پیٹر ہے third number والا planet sun سے third number کی counting میں آتا ہے earth یاد رکھے گا earth کی جو بہن ہے earth کی جو sister ہے وہ کہا جاتا ہے venus کو یہ بھی آپ کو یاد رکھ رکھ نا ہے آپ کو بتا دوں جو سانج کا تارہ وہ بھی venus کو کہا جاتا یہ کافی زیادہ glow کرتا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے دا کونسٹویشن آف انڈیا وز ایڈاپٹیڈ بائے تو کونسٹویشن آف انڈیا کس کے دوارہ ایڈاپٹ کیا گیا تو انسر یہاں پر ہو جائے گا چھبیس نومبر نائنٹین فورٹی نائن میں اسے ایڈاپٹ کیا گیا کس کے دوارہ تو چھبیس جنوری 1950 کو اسے لاغو کر دیا گیا آپ کو یہ بات بھی یاد رکھ نی ہے چھبیس جنوری 1950 کو چلی آگے بات کریں اگلا کوششن ہے تو درافٹنگ کمیٹی آف دا کونسٹویشن تو کونسٹویشن میں جو درافٹنگ کمیٹی سے پہلے پریمبل جوڑا گیا وہ کس کے سجیشن پر جوڑا گیا تو آپ کو بتانا ہے آنسر یہاں پر ہو جائے گا جو ہمارے پہلے نمبر کے پردھان منتری تھے جواہر لال نہرو جی ان کے پرپوز پر اس کو جوڑا گیا یاد رکھے گا پرستاونہ ہندی میں اسے کہتے ہے ہم بھارت کے لوگ یہاں سے ان کا اسٹارٹ ہوتا ہے چلی آگے بات کریں اگلا کوشن ہے جی ایس ٹی پرپوز پرپوز جی ایس ٹی انڈیا میں پہلی بار کب پرپوز ہو اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں پر 2019 ہو چاہیے لیکن 2017 ہو چاہیے موڈی سرکار ہی تو لے کر آئی 2017 کو لاغو ہوا تھا جی ہمارے بھارت دیش میں لاغو کیا گیا تھا لیکن یہاں پر پہلی بار پرپوز کیا گیا تھا 2000 میں اٹل بیہاری واجپائی جی کی جو سرکار تھی اس سمائے پر اگلے کوشن کی بات کریں تو دنسٹی اگر آپ سے میکسیمم پوچھا 4 degree celsius 4 degree celsius density maximum ہوتی ہے اور اگر آپ سے volume پوچھا جاتا تو volume کب minimum ہوتا ہے تو بھی آپ کیا لگاتے answer اسی کو لگاتے چلی آگے بات کرتے ہیں اگلا کوشن ہے loudness of sound depend upon dash of the following sound wave تو جو loudness ہے کسی بھی sound کی وہ کس چیز پر depend کرتی ہے تو answer یہاں پر ہو جائے gah loudness ہے وہ kis پر depend کرتی ہے انہ سے answer ہوگا amplitude amplitude پر depend کرتی ہے یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے amplitude جس کا high ہوگا loudness بھی اس کی high ہوگی تو c option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے zero بار ایک بھی بار olympic بھارت میں organized نہیں ہوا ہے سب سے پہلی بار کہاں ہوا ہے بلکل اگر آپ کو یاد ہو تو greek answer jay ایتھنس یاد ہے 1896 میں یہ organize کر آیا گیا تھا ایتھنس میں ٹھیک ہے اور 1896 answer ہو جائے گا بھارت کی جو player تھے انہوں نے اس والے olympic میں participate ہی نہیں کیا تھا لیکن اس کے بعد جو اگلے والا olympic ہوا 1900 میں کہاں پر فرانس کی رازدھانی پیریس میں ہوا تھا فرانس کی رازدھانی پیریس میں تو وہاں پر جو انگلو انڈیا تھے بھارت کے ان کے دورہ participate کیا گیا جن کا نام نورمن نورمن پریجاد اسی طریقے سے نام تا نورمن پریجاد تو انہوں نے میڈل بھی جیت بھارت کے لئے دو میڈل وہ جیت کر لائے تھے اور اس کے بعد بھارت نے پوری ٹیم تھی 1920 میں بھیجی تھی اور آپ کو بتاؤ بھارت کو پہلا گولڈ میڈل 1928 میں ملا تھا یہ ساری کوشنس USA لاؤس انجلیس میں ہونے والا ہے یاد رکھے گا ونٹر اولمپک کی بات کی جائے تو ونٹر اولمپک کہا ارگنائز کرایا گیا 20 22 میں ہوا ہے یاد رکھے گا 4 فیوری سے 20 فیوری تک تو وہ کہا ہوا ہے چائنا کی رازدھانی چائنا کی جو capital بیزنگ وہاں پر اس کو organize کرا گیا ہے تو یاد رکھے سارے ایفیکٹس آپ کو یاد رکھنے ہے کوئی بھی بھولنا نہیں ہے اگلے کوشن کی بات کریں water پولو start in which country تو water پولو کس country میں start ہوا تھا یہ کوشن پوچھا جا رہا ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا water پولو start ہوا تھا انگلینڈ میں کہاں پہ start ہوا تھا انگلینڈ میں کوشن بہت بیسک ہے کب start کیا گیا تھا تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے 1860 میں اس کو مانا جاتا ہے کہ water پولو start کیا گیا تھا انگلینڈ کے دوارا اب یہاں پر بات کی جائے گولف 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 کہاں پہ start ہوا تھا آپ کو بتا دوں جو سی option ہے گولف میں اس کو آگے کر دیتا ہوں گولف جو سی option ہے اچھا یہاں پہ ٹکھی نہیں لگا یہ آنسر ہو جائے گا اس کا کیا کہتے ہے 14 کا ٹھیک ہے یاد رکھے گ جو گولف ہے وہ سکوٹ لینڈ میں آرگنائز ہوا تھا پہلی بار مطلب یہاں سے کھیل کی اتپتی ہوئی ہے سترنج تو آپ جانتے ہوں گے بھارت سے اس کی اتپتی ہوئی ہے ٹھیک تو سائنٹیفک نیم آف ہاؤس فلائی ہاؤس فلائی کا سائنٹیفک نیم کیا ہے تو آپ کو آنسر دینا ہے ہاؤس فلائی کا سائنٹیفک نیم ہے مس کار ڈومیس ٹھیک مس کار ڈومیس ٹھیک سی آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے سی آپشن مس کار جان لیا بوس انڈکس کس چیز کا سائنٹیفک نام ہے تو آپ کو بتا دوں بوس انڈکس سائنٹیفک نام ہے کس کا کاؤ کاؤ کا یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے آپ سے اور اب یہاں پر آپ کے لیے اس کو پہلے آنسر پر پہنچ جاتا کہ آپ کنفیوز ہو جائے آنسر کی سلائیڈ یہاں پہ جا چکی ہے چلی ہاؤس فلائی کا نام ہے مس کا ڈومیسٹی کا بوس انڈکس میں نے آپ بتا دیا یہ کاؤ کا اور کینیس فیملی فیملی اریس یہ کس کا سائنٹیفک نام ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا کینیس والا ہے ڈاگ کا ڈاگ میں ہی تو ڈاگ رہتے ہے ٹھیک ہے مینگی فیرا انڈکا یہ کس کا سائنٹیفک نام ہے تو یہ مینگو کا سائنٹیفک نام ہے یاد رکھے گا سارے سائنٹیفک نام آپ کو بتاؤ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو آپ سے انرود ہے ویڈیو کو اپنے کچھ دوستوں تک رکمینڈ ضرور کر دیجئے اور اپنے کچھ دوستوں کو شیئر کر 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 لئے ضرور بول گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا دھنیوا ویڈیو